نمشکار میں ڈاکٹر کملے سریعونشی آپ کا ہومیپیتھیک مطرح دوستو اس ویڈیو میں ہم ایک بچے کی کیس دیکھیں گے اور ویسے ہی ایک ریمیڈی سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت بار میرے پاس فون آتے ہیں یا ویڈیو جو میں یہاں بتاتا ہوں تو اس میں بہت ساری لوگ کمنٹ ڈالتے ہیں کہ سر بچوں کی کیس کیسے لے جاتی ہے یا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ بچہ یہ ریمیڈی کا ہے تو میں نے چاہا کہ کچھ ایسی ویڈیو بناو کہ آپ کو بچوں کے کیس میں ہیلپ ہو جائے تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ اسی ایک ریمیڈی سے جڑا ہے جو بہت ہی ریر ریمیڈی بچوں کیلئے دی جاتی ہے لیکن اثر میں دیکھا جائے تو ایکچولی یہ ریمیڈی بہت ہی کومن ہے شروع کرتے ہیں کیس سے میرے پاس ایک بچہ آیا تھا اور اس کو بہت دنوں سے خاصی کی تکلیف ہوتی تھی اور لیکن جب اس کو یہ خاصی کی تکلیف ہوتی تھی تبھی بھی یہ اپنا پڑھائی چھوڑتا نہیں تھا جو کام اس نے ہاتھ میں لیا ہے وہ پوری طرح ٹھیک سے ایک پرفیکشنس کے طریقے سے یہ نبات آتا میں نے اس کی ماں کو پوچھا پھر یہ جب بیمار ہوتا ہے تو پھر یہ پڑھائی کیسے منیج کرتا ہے تو اس نے کہا کہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب اسے کچھ بھی ہو لیکن ہاتھ میں لیا ہوا کام یہ کبھی بھی ادورہ چھوڑتا نہیں ہے ایک بار اس کے اوپر آپ نے کوئی ذمہ داری دی تو وہ پوری طرح یہ ذمہ داری نباتا ہے بہت بار تو ایسے ہوتا ہے کہ اب اس کے سکول میں یہ بہت فیمس ہے یہ بہت شان سبھاؤ کا ہے بہت بودھی مانی ہے اور کسی سے پنگا لیتا نہیں ہے یہ سوشل ویکٹی متو ہے اس لئے کلاس ٹیچر بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں یہ بچوں میں بھی بہت مل جول کر رہتا ہے کسی کو کبھی ہرٹ کرتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے جب اسے کوئی ہرٹ کرتا ہے کوئی آلوچانہ کرتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا یہ دکھی ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ سبھاؤ لوگوں کی مدد کرنا یا کوئی ریسپونسیبلیٹی دی ہے وہ لے لینا اس کے وجہ سے کئی بچے رہتے ان کو پڑھائی کرنی نہیں رہتی ہے یا اپنا کام دوسروں کے اوپر ڈھکیلنے کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی کچھ اس کے فرینڈ ہے جو اپنا ہومور دیا ہوا اپنے نوٹس جو ہے یہ اس کو بنانے کو کہتے ہیں اور یہ پوری طریقے سے اچھی طریقے سے ان بچوں کو کیسے سمجھ میں آئے ایسے آنسر اس نوٹس میں لکھتا ہے اور ان کو یہ نوٹس پروائیڈ کرتا ہے بہت بار یہ عادت چاہے تو یہ اچھی ہے اور بہت بار اس عادت کی وجہ سے اس کا کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے لیکن کیا کرے اس کا سبھاؤی ایسا ہے تو میں نے پوچھا پھر اس کو تکلیف کب ہوتی ہے جب ہم اس کو ڈاٹے یا کسی کے سامنے اگر ہم نے اس کے آلو چنہ کی تو اس کو اچھا نہیں لگتا بیسیکلی آلو چنہ کرنے والا گن اس میں ہے ہی نہیں یہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے تو میں نے اس لڑکے کو اورم میٹالکم تھرٹی سنگل ڈوز پریسکرپ کیا اور ان کو کہا کہ ایک چار پاس دن کے بعد فالو اپ کو آ جائیے اس کے بعد اس کا جو فالو اپ تھا وہ بہت ہی بڑیا تھا اس کا جو یہ کف کا پروگلم تھا وہ تو سیٹل ہو گیا لیکن اب یہ لڑکا بیلنس ہو گیا جو یہ ریسپونسیبیلٹی لیتا تھا جس کے وجہ سے اب اس میں پروگلم آنا سٹارٹ ہوا تھا لوگوں کو نا نہیں کہہ سکتا تھا اب یہ لوگوں کو نا کہنے لگا ہے میں کتنی ریسپونسیبیلٹی لے سکتا ہوں یہ اب اس میں سمجھ آگ چکی ہے یعنی mentally as well as physically یہ جو بچہ ہے اب healthy ہو چکا ہے تو شروع کرتے ہیں اورم میٹ یہ اورم میٹ جو بچے ہوتے ہیں یہ بہت سوشیل سباؤ کے ہوتے ہیں بہت سنسٹیو ہوتے ہیں بہت بودھی مانی ہوتے ہیں ویسے ہی بہت ہی introvert ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اماندار ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر سمجھو کسی کو کوئی کام دیا ہے اور وہ کام آپ کو آپ کی اچھا ہے کہ یہ کام بہت ہی بہترین طریقے سے ہونا چاہیے تو آپ اورم میٹ ویکتی یا اورم میٹ بچے کو چوز کیجئے کیونکہ کوئی بھی کام پور نہ کرنے کے لیے اور اس میں اچھا پرفیکشن آنے کے لیے ایک پرفیکشنسٹ آدمی کی جرورت ہوتی ہے ایک بدھیمانی آدمی کی جرورت ہوتی ہے ایک مہنتی آدمی کی جرورت ہوتی ہے اور ویسے ہی وہ کام امانداری سے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سبھی پرکار کے گن محنت، ایمانداری پرفیکشنیسٹ، بدھیمان یہ سب گن اس اورمیٹ بچے میں ہوتی ہے آپ نے کونسی بھی ریسپانسیبیلیٹی دی وہ پوری کرنا یہ خود کا کرتا عویہ سمجھتا ہے اور یہ پوری جی جان لگا کے یہ کام کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر جب ایک ریسپانسیبیلیٹی ٹھیک سے کرنے کے بعد جب لوگوں کا اس کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے تو لوگ اور ریسپانسیبیلیٹی دینے لگتے ہیں اور ریسپانسیبیلیٹی دینے لگتے ہیں اور پھر ایک وقت اس کو ایسے آتا ہے کہ یہ ریسپانسیبیلیٹی میں اب جھیل نہیں سکتا لیکن یہ کسی کو نہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ پھر لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اتنی سی responsibility یہ جھیل نہیں سکتا اور اسی وجہ سے اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب یہ responsibility سے میں اوپ چکا ہوں اس سے اچھا کہ اب میں مو موڑ لیتا ہوں یہ بچے خود کو سوابی مانی سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر ان کے ویروت میں کسی نے کچھ کہہ دیا یا ان کو کسی نے ویروت کر دیا یا کسی نے اپمانت کر دیا یا کسی نے اس کو آلو چنا کر دی تو بس یہ بچے دکھی ہو جاتے ہیں جس ویقتی نے ان کو ویروت کیا ہے ان کو اپمانت کیا ہے ان کے بارے میں ان کے من میں ایک ہیٹریڈ پیدا ہو جاتا ہے ایک ڈویش پیدا ہو جاتا ہے ویسے یہ بچے بہت شانت ہوتے ہیں بہت سوشید زباؤ کہہ رہتے ہیں آپ کے کلینک میں آئیں گے آپ کو ایسے لگیں گے کہ اتنے good manner بچے ہو کیسے سکتے ہیں اتنے یہ بہت ہی سوسنسکرود ہوتے ہیں ویسے introvert بھی ہوتے ہیں بہت بار ان کے parents بولتے ہیں کہ اپنے من کی بات یہ ہمیں بھی کبھی شیئر نہیں کرتا بس من ہی من میں رکھتا ہے اور اوپر سے ہمیں ایسے احساس دلاتا ہے کہ کچھ گھٹنا گھٹی نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو بہت پوچھنے لگتے ہیں تب جا کے کچھ تھوڑا سا بہار آتا ہے تو ایسے یہ اورومیٹ بچے ہوتے ہیں یہ اتنے شانت ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اگر بیٹھیں گے تو آپ کو ایک شانتی محسوس ہوگی ایسے لاکیسیس جیسے بیلارونا جیسے میڈورینام جیسے ایسے ریسلس بندے ہوتے نہیں ہیں تو ان کی کمپنی ہے یہ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن یہ خود کو اس لیول تک تھکا لیتے ہیں یا خود کو یہ تھکا لیتے ہیں ایسے یہ بیٹر ورڈ ہے کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ اب آگے مجھ سے ہو نہیں پائے گا اور یہاں سے ہی ان کے من میں کچھ الگ بیچھار آنے لگتے ہیں یہ جو بچے ہوتے ان کی سبھی تکلیفیں یہ رات کو چالو ہو جاتی ہے یہ ان کی کیریکٹرسٹکس ہے یہ بچے ہر جگہ ٹاپ آنا چاہتے ہیں پھر چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو کسی بھی کامپیٹیشن میں مجھے ٹاپ آنا ہے پھر وہ سپورٹس ہو یا وکرتوس پردہ ہو یا کوئی بھی ڈرائنگ کامپیٹیشن ہو ہر جگہ ہر جگہ مجھے ٹاپ آنا ہے یہ اس کے ڈیزائر ہوتی ہے ویسے ہی یہ بندے میں نے جیسے کہا کہ بہت شانت ہوتے ہیں کبھی گصہ کرتے نہیں ہیں لیکن اگر ایک بار گصہ آ گیا تو پھر ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے اتنی یہ کرودیت ہو جاتے ہیں ہر کام کرتے سمجھ یا کام کرنے کے پہلے ان کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں میں شاید اس میں فیل ہو جاؤں گا اور یہی ان کا کم آتما بیشواس بہت بار ان کے کام میں بادہ نرمان کرتا ہے انہیں ماس یعنی مٹن پسند نہیں ہوتا ویسے ہی کافی دودھ چٹپٹی چیزیں سوادشت بھوجن انہیں بہت پسند ہوتا ہے اور ویسے ہی مانسک شرم سے یا رات کی سمجھ یا تھنڈے موسم میں ان کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں لیکن گرمی میں یا بدن گرم ہو جانے کے بعد یا صبح کے وقت یا بہار گھومنے فیرنے سے ان کی تکلیفیں کم ہوتی ہیں ہومیوپیتین میں سب سے ایزی ٹاسک ہے بچوں کی کیس لینا کیونکہ بچے مجھے کیا ہو رہا ہے یہ چھپاتے نہیں ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں اور ویسے ہی ان کے جو پیرنٹس ان کے فرنٹس ان کے بھائی بہن کوئی بھی ان کے ساتھ جو آتے ان کے بارے میں ایکزیٹ انفارمیشن دیتے ہیں اور اتنی ساری انفارمیشن ملنے کے بعد ہمارا پریسکرپشن گلت ہوئی نہیں سکتا آپ جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو سماج کے کارن یا کسی انیہ کارن آپ آپ کے ایموشنز منی من میں رکھتے ہیں جہاں آپ کو بتانا چاہیے جیسے کہ ڈاکٹر وہاں بھی آپ بتاتے نہیں ہیں اور اسی لئے ہومیپیتھی میں بہت بار فیلیور نظر آتا ہے لیکن بچوں کے کیس میں ایسا ہوتا نہیں ہے اسی لئے میرا ایسا ماننا ہے کہ بچوں کی کیس لینا بہت ایزی ہے اور ان کی سٹک دوہ چننا اس سے بھی بہت ایزی ہے یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کمنٹ باکس میں لکھئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے تھانکیو تھانکیو ویری مچ